فوکس ملاتے ہیں سزلون کو اس وقت آپ دیکھئے کہ آج سٹاک نے اپر سرکٹ کو چھوا اور تیزی جو ہے وہ ایک اہم آرڈر ون کی وجہ سے یہاں پر نظر آئی آپ کو بتا دیں کہ جو سزلون انرجی کا شیئر ہے وہ اس وقت ساڑھے چار پرسنٹ کی تیزی یہاں پر نظر آ رہی ہے ایک وقت پہ پانچ پرسنٹ تک کی بھی تیزی ہم نے دیکھی آپ کو بتا دیں چار سو دو میگا وارڈر ون جو ہے وہ سزلون انرجی نے جیتی ہے جو ایکسچینج فائل میں اس نے جانکاری دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹاک جوڑ دیتے ہیں جس میں زبردست تیزی ہے اور یہ ہے بی ای 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 اور سسلون انرجی امول کیسے لگ رہے ہیں یہ دونو سٹاک آپ کو یہ کریکشن کے بعد سوزلان میں ایک باؤنس بیک آیا ہے اور اچھا کاسا باؤنس بیک آیا ہے اور یہ ہائی بیٹا سٹاک بھی ہے یہ ویک میں بھی 8% سٹاک نے ریلی کیا ہے اور بولیش فارمیشن ہے ابھی بھی تیکشر بولیش یہ ہے اگر کوئی کسی کے پاس ہے تو آئی تھنگ 43 یا 44 ایک ساب سے ویٹ کرنا چاہیے فریش بائنگ میں یہاں پہ ایڈوائز نہیں کر رہا ہوں شاید تھوڑا سا پروفیٹ بوکنگ سٹاک میں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسرا اگر ہم دیکھ رہے تو اس میں بھی کافی بولیش جو اپ ٹرین پکڑا ہوا ہے اس کو کنٹینیو رکھا ہے یہ بیٹ میں بھی واپس سے 10% تک کا ریلی سٹاک نے کیا ہے ای تینک یہ شورٹ تم میں اور پوزیشنل دونوں ٹائم فریم میں سٹاک اچھا فارمیشن میں ہی ہے مجھے لگتا ہے یہ فارمیشن یہ ٹیکشنیو رہے گا اور آنے والے دنوں میں ہم 46004700 بھی پوزیشنل پانٹ اپ یو سے یہ سٹاک میں یہ کے لیولز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ہی سٹاک پر ایک بولیش نظریہ اس وقت امول کا آتا ہوا بڑھتے آگے روی دو اہم سٹاک کے ساتھ میں آؤں گا چونکہ ہم ایک طرح کا کریکشن ہم بینک نیفٹی میں بھلے دیکھ رہے ہیں لیکن چنندہ کچھ بینکنگ سٹاک کو دیکھیں یونین بینک دیکھیں آج سوہ چار پرسن کی تیزی ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے پچھلے پانچ ٹریڈنگ سیشن میں دیکھیں تو لگ بھگ ساڑھے چھے پرسنٹ اوپر رہا ہے یہ سٹاک اور پچھلے چھے مہینوں میں لگ بھگ چالیس فیزدی کی تیزی یہاں پر نظر آئی ہے اس کے علاوہ ایک اور سٹاک حالانہ کی وہ بینکنگ سیکٹر سے نہیں ہے کو فورج کو بھی ذرا ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کو فورج میں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ تین پرسنٹ کی تیزی نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے یونین بینک اور اس کے بعد کو فورج پر ذرا رائے دیجئے پریشان جی کونسی ماجیک لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سکرین کے سامنے آپ وہ سٹاک لے کر آتے ہیں جو آج سب سے زیادہ لوگوں کو شاید کہیں نہ کہیں سے اس پر رائے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ تھیم کو پکڑ لیتے ہیں یونین بینک دیکھیں اس سمیہ چل رہا ہے 148 روپے پہ اور اس کا ٹرنڈ ابھی یہاں سے اگر دیکھتے ہیں تو 180 روپے کا لکش دکھا سکتا ہے پوزیشنل بائے پہ ہے بہت اچھے مومنٹم کے ساتھ چل رہا ہے حالانکہ اس کے ساتھ اگر میں ایڈ کروں تو مجھے پی ایس بی پنجاب ان سندھ بینک بھی اچھا لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بینکنگ کے دو کاؤنٹر کافی اچھے ہیں جو تیجی ہے یہ ابھی برقرار رہے گی اس لئے گھرانی کے ضرورت نہیں فریش انٹری کی بات ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپسائٹ کے لیے 180 کے ٹارگٹ کے لیے 125 کا stop loss لے کر آپ یونین بینک چل سکتے ہیں کو فورز نے تو سارے ریکارڈی توڑ دی ہیں جس حساب سے مومنٹم ابھی اچھا آیا ہے اور شاید میرے خال سے اپر لیول یہاں پر اوپن ہوئے ہیں ڈاؤن سائٹ کے لیے رسک کافی کم ہوا ہے تو کو فورز کا اگر اس سمیش سیگمنٹ دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید جلد ہی 5600 کے ٹارگٹ پر یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہوں گے فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ٹیکنیکل پیٹرن اور سٹیڈسٹیکل نمبر یہاں پر ہٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ تیجی ہے انویسٹر کو بھی اچھا لگ رہا ہے اور ابھی کے حساب سے دیکھیں تو 4780 کے سٹاپ لاؤس 4780 کے سٹاپ لاؤس سے آپ اس کو باہر کر کے چل سکتے ہیں ٹارگٹ وہی 5600 تھوڑا لمبا ٹارگٹ رکھیں چھوٹے موٹے ٹارگٹ پر آپ کو بہت کچھ مزا نہیں آنے والا تو یہاں سے ایک اچھا مومنٹم آپ کو مل سکتا ہے اور سٹاکس پر نظر ڈالتے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو FMCG سٹاکس ہیں وہاں پر بھی اچھی تیزی بنی ہوئی ہے ان میں دیکھیں امامی لیمٹیڈ یہاں پر اچھی تیزی بنتی ہوئی اس کے علاوہ H.E.L. میں بھی ہم تیزی فی الحال دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹاک میں جوڑ دیتا ہوں آرتی انڈسٹریز ہلکی تیزی آرتی انڈسٹریز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو امول جی آرتی انڈسٹریز اس کے علاوہ FMCG کاؤنٹر سے اگر ہم دیکھیں تو امامی اور H.E.L. ان پر کیا ویو ہے آپ کا آرتی انڈسٹریز خوڑا سا الگ پیٹھانے آدروائز باقی اگر ہم امامی یا پھر H.E.L. کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں امامی تو ایک اچھے کاسے کریکشن کے بعد ایک ریویسل فارمیشن ہے مجھے لگتا ہے ٹرینڈ ٹرینڈ کے ساتھ رہنا چاہیے 5.25 5.30 امیٹی کنٹینیو کر سکتا ہے شورٹ رن میں آندھا ہائیئر سائی آئی چھنگ یہ 5.50 تک بھی جانے کے چانسے کافی پرومیسنگ پیٹرن دوسرا اگر میں دیکھتا ہوں ہندوستان انڈسٹان انڈیو وہ آبھی بھی ایک رینج میں ہے بہت پولیش ٹرینڈ مجھے لگتا ہے اگر کوئی پوزیشنل پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہا ہے ایک ہفتی کے پوائنٹ آف اسے اگر دیکھ رہا ہے 2340 اور 2325 یہ دو ایمپورٹنٹ سپورٹس لیول ہے اگر یہ اس کے اوپر ٹرینڈ ہوتا ہے تو یہ پولیش ٹیکشر کنٹینیو ہو رہے گا اور آنے والے جنہوں میں 2400 2425 تک بھی یہ سٹاک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سلام FMCG سٹاکس پر آپ کے لیے بیش ٹرائٹ سوالما ایک بار دیکھ لیتے ہیں ابھی تھوڑے پہلے نتیجے آئے گھاٹے سے منافع میں آ چکی ہے کمپنی امول آپ تک چارٹ کمپنی کے ریڈی رکھے ہم تک تک درشکوں کو نمبرز بتا دیتے ہیں گھاٹے سے منافع میں آ چکی ہے اس بار کمپنی نے قریب 181 کروڑ کا منافع درج کیا ہے مارجن میں بھی اچھی بڑھت ہوئی ہے 156 سے بڑھ کر 230 کروڑ کے کیا فیو بن رہا ہے آپ کا امول سٹرائٹس فارما پر جنہوں نے ٹریٹ کے لیے لیا تھا نتیجوں سے پہلے اور تیزی کے لیے رکھے ابھی سٹاک میں جی ایمیجیٹ ایمپیکٹ تو آیا ہے اور وہ بولیش سائیڈ پہ ہے مجھے لگتا ہے ایک رینج بریک آؤٹ فارمیشن کی طرف جا رہا ہے سٹاک فیلال کے لیے تو یہ بولیش تیکچر ہے رینج کو فالو کرنا ہے تو یہ ہے نتیجے ہر فرنٹ پر نمبرز کافی سٹراؤنگ نظر آ رہے ہیں اگر مارجن بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اچھے ہیں کارٹس سے منافع میں آ چکے کمٹی مارجن 15.8% سے بڑھ کر 21.2% کے مارجن کے فیلال آئے ہیں تو کافی بہتری نمبرز اور ابھی بھی بولیش فارمیشن ہی نظر آ رہا ہے سٹاک میں تو سٹاک پر نظر رکھے اور جن کے پاس ہیں وہ ہوڑ کر کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور بھی سٹاک پر چرچہ کر لیتے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ small cap mid cap infra companyوں میں کافی اچھی تیزی بن رہی ہے PNC infra بھی آج اوپر ہے جی آر infra میں قریب 5-16% کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ پروجیٹس کے لیے دونوں ہی کمپنیاں دونوں کمپنیوں نے سب سے کم بول لگائی PNC infra اب قریب 14% اوپر آ چکا ہے کیا suggest کریں گے آپ یہ جو mid cap company جی آر infra اوپر ہے PNC infra میں آج تیزی ہے روی کیا نظریہ بن رہا ہے آپ کا ان تمام کمپنیوں پر دیکھیں پوجہ جی فیلہ تو infrastructure کی growth story تو آپ کو دکھائی دے رہی ہے سکتے ہیں اگر آپ current level پر آپ نے buy کی position بنانی ہے تو risk reward کے 1615 کے stop loss سے آپ پر position کو create کر چل سکتے ہیں اب اگر پورے comparison کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا infrastructure یہاں پر ایک aggressive دکھائی دے رہا ہے اب PNC infra کی بھی بات کر لیں تو اپ side میں یہاں سے ایک بار 580 520 تک کے level یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ ان دونوں کو یہاں پر focus کر کے چلیں اور اچھی opportunity تھوڑا تیج ضرور ہے لیکن دیپ مل جائے تو اور اچھا ہوگا لیکن پھر بھی partial entry ضرور کریں سکتا ہے